اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے شروار کی پاکٹ لگانے کا طریقہ سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک کپڑا لے لینا ہے اس کپڑے کو چاروں طرف سے آپ پاور لاکھ کر لیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس کپڑے کی لمبائی دس انچ راکھ لینی ہے اور چوڑائی اس کپڑے کی سات انچ راکھ لینی ہے اب دوستو آپ نے اوپر سے ایک انچ پہ نشان لگا لینا ہے اور اس نشان سے نیچے آپ نے دو انچ پہ ایک نشان لگا لینا ہے اب دوستو ہم ان نشانوں کو پریس سے بٹھا دیں گے دونوں نشانوں کو دوستو اچھی طرح پریس سے بٹھا لیں اب دوستو ہم نے اس پاکٹ کا موہ بنانا ہے پاکٹ کا موہ دوستو ہم نے بنانا ہے ساڑھے پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ پہ ہمیں ایک نشان لگا لینا ہے یہ ہمارے نشان کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو چلیے مشین پہ چلتے ہیں اور پاکٹ لگاتے ہیں تو دوستو ہم مشین پہ آ چکے ہیں اب ہم اس کپڑے کو شروار کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور دوستو آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں پہلے کہ آپ نے پلے پہ نہیں لگانی پاکٹ آپ نے کندے پہ پاکٹ لگانی ہے اور یہ چلی والی جو سائیڈ ہے نیفے کی چلی ہے جو اسے آپ نے اپنی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور نیفے کو اس طرح اوپر کی طرف رکھنا ہے اور اس کپڑے کو آپ نے یہ سلائی جاری ہے جو پلہ اور کندہ جدر اٹیچ ہوا ہے یہاں سے دوستو آپ نے اسے ڈیڈ انچ کے فاصلے پہ رکھنا ہے اس طرف کندے پہ لگانی ہے آپ نے پاکٹ اور دوستو یہ جو ہم نے ایک پریس سے نشان لگایا تھا اس نشان کو آپ نے اس سلائی کے اوپر رکھنا ہے تاکہ ہماری پاکٹ سیدھی لاکھ سکے اور خوبصورتی سے لاکھ سکے تو یہ نشان ہم نیفے پہ سیدھا رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے ڈیڈ انچ آپ نے آگے رکھنی ہے پاکٹ اپنی طرف اب دوستو ہم اسے یہاں سے سلائی لگائیں گے ٹانکے کو پکا ضرور کار لیا کریں اور یہاں سے دوستو اس نیفے کے جو ہے سلائی کے بالکل ساتھ جانی چاہیے یہاں سے نشانوں سے آپ نے اس ٹانکے کو لگا لینا ہے نشانوں کے ساتھ ساتھ اور دوستو ایک پیر کی سلائی آپ نے لگانی ہے تو دوستو یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم پھر جائیں گے پریس پہ اور اسے اچھی طرح پریس سے بٹھا لیں گے تو دوستو اب ہم اسے سینٹر میں سے کٹ لیں گے دوستو اسے دھیان سے کٹنا ہے بلکل سینٹر سے یہ کٹنا چاہیے یہاں سے نوکے بنا لیں اس کی دوسری طرف سے بھی کٹ لیں آپ اسے پریس سے اچھی طرح پیٹھا لیں گے ہم یہ دوستو پاکٹ لگانے کا صحیح طریقہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پانی لگا کے اسے اچھی طرح بٹھا لیتے ہیں تاکہ ہماری پاکٹ خوبصورتی سے لگ سکے دوستو اب ہمیں اس کے ساتھ زیب کو اٹیچ کریں گے زیب دوستو آپ اس طرح راکھ لیں اس کے نیچے موسیقا 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 موسیقی 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 ہماری پاکٹ بان چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ سے بنی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر دبا دیں اور کمنٹس کر دیں اگر آپ کو اور کچھ سیکھنا ہے تو ہم وہ بھی سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ